بسم اللہ الرحمن الرحیم you are watching this low base exam with جہانگیر loop control structure and see unit 5 computer science class 10 یہاں سے ہمارا loop کے بارے میں کچھ ویڈیوز ہوں گی کہ loop کیا ہے اور loop کیسے کام کرتے ہیں سی لینگویج میں topics of the video are loop structure, element of a loop statement, while loops are required and the far loop اور اس کے بعد ہم اس کے کچھ پروگرام بھی لیکھیں گے سب سے پہلے loop structure کی بارے میں ہم بات کریں تو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم بار بار repeat کرتے ہیں مثال کے طور پر دن, رات, ہفتے, مہینے یہ جو ہے نا بار بار repeat کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہمارا روزمرہ کا یہ routine ہوتا ہے کہ school college جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر دوبارہ جاتے ہیں کل مطلب اگلے دن پھر بارا واپس آتے ہیں تو ایک کام جو ہے repeat ہو رہا ہے تو پروگرامنگ میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں set of statements کو repeat کرنی کی ضرورت ہوتی ہے and for that we use loop اور loop کے معنی ہے repetition اور loop سے related ایک اور term ہم استعمال کرتے ہیں iteration اور جب loop میں مثال کے طور پر کسی چیز نے ten times repeat ہونا ہے تو ایک دفعہ جب repeat ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک iteration ہو گئی اچھا loops جو ہیں it enables the programmer to execute the same sequence of statements repeatedly until until a particular condition is met اور جب تک کوئی condition پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ set of statements جو ہوتا ہے وہ repeat ہوتا رہتا ہے اچھا essential elements ہمارے پاس loop کی جو essential elements that are body of the loop and test condition ہمارے پاس ایک body of the loop ہوگی مطلب وہ statements ہوں گے جن کو ہم نے repeat کرنا ہے اور دوسری ہمارے پاس test condition ہوگی جس condition کی بنیاد پر یہ repetition چلے گی اور جب وہ condition false ہوگی تو پھر وہ repetition جو ہے وہ stop ہو جائے گی تو body of loop block of statement that is to be executed repeatedly repetition continues till condition is true مطلب یہ body جو ہے نا یہ وہ statement ہوتی ہیں جو repeat ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک condition true ہوتی ہے test condition test condition کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ we have some initial value of some variable that will be used for counting of repetition جب بھی ہمارا loop چلے گا تو اس میں ایک variable ہوگا اور اس variable کی کوئی initial value ہوگی اس value سے جو ہے وہ value یا تو بڑے گی یا گٹے گی اس سے جو ہے ہماری counting کیلئے وہ variable استعمال ہوگا اور اس variable کو ہم counter variable بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا کام بھی counting کرنا ہے اچھا that variable must be increment or decrement اور یہ variable جو ہم نے counting کیلئے رکھا ہوگا جس کو ہم نے initial value دی ہوگی وہ جو ہے ضرور کسی طریقے سے یا تو بڑے گا یا گٹے گا کم ہوگا کیونکہ condition تک پہنچنے کے لیے یا condition ہم نے اگر زیادہ رکھی ہے تو یہ بڑے گا اگر کم رکھی ہے تو گٹے گا تاکہ اس تک پہنچ جائے اور پھر ہماری وہ condition جو ہے false ہو جائے اور ہمارا loop جو ہے وہ ختم ہو جائے otherwise اگر آپ increment یا decrement نہیں کریں گے تو آپ کا loop کبھی ختم نہیں ہو سکتا اچھا it is checked اس condition کو check کیا جاتا ہے if true then repetition continues and f false then repetition stops مطلب اگر condition true ہوگی تو repetition جاری رہے گا اور اگر false ہو جائے گی تو ہمارا loop ختم ہو جائے گا loop کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے to repeat block of statement for a given number of time مثال کے طور پر set of statement ہے یا block of statement ہے اس کو ہم نے ایک محسوس تعداد ہے جس پہ ہم نے اس کو repeat کرنا ہے مثال کے طور پر five time ten time twenty time اس صورت میں ہمیں loop کی ضرورت ہوتی ہے to repeat until a given value exceed another value ایسی سچویشن میں جب ہمیں ایک ویلیو سے جب تک ویلیو آگے بڑھتی نہیں ہے مثال کے طور پر fifty ہے fifty سے آگے بڑھتی نہیں ہے تو وہ جو repetition ہے وہ continue رہے تو اس صورت میں بھی ہمیں loops کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم repeat اس وقت تک ہمارا کرتا رہے ہوتا رہے جب تک کوئی particular character جو ہے وہ enter نہ ہو اچھا اس کے بعد ہمارا ویسے تو ہمارے پاس سی لینگویج میں loop کے لیے تین سٹیٹمنٹ استعمال ہوتے ہیں that are for while and do while اس ویڈیو میں ہم نے صرف for کے بارے میں بات کرنی ہے and in the coming ویڈیوز we will talk about for while and do while for statement جو ہے used to execute a set of statement repeatedly for a fixed number of times ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ اس set of statements نے کتنی دفعہ repeat ہونا ہے تو اس صورت میں ہم for loop استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے counting کا اس لیے for loop کو counter loop بھی کہا جاتا ہے and what about the syntax of for اس کا syntax کیا ہے for ہمارے پاس reserve word ہے اس کے بعد parenthesis میں ہم تین چیزیں لے کی گے initialization by initialization we mean وہ جو پہلے ہم نے بات کی کوئی initial value دیں گے variable کو جہاں پہ variable ہوگا جس کی کوئی initial value دیں گے پھر اس کے بعد semi column پھر test condition ہوگا مطلب وہ condition جس کی بنیاد پہ ہمارا compiler decide کرے گا کہ اس کے بعد جو body آ رہی ہے statements آ رہے ہیں وہ repeat ہو یا نہ ہو semi column اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس increment یا decrement کا کوئی instruction ہوگی اور پھر اس کے بعد body of the loop ہوگی اگر اس میں ایک single statement ہے تو اس کے لیے curly braces optional ہیں لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو curly braces کا لگانا ضروری ہے ہمارے پاس first part a variable will be assigned initial value will be used for counting جو counting کے لیے وہ variable استعمال ہوگا second part ہے some condition which will be checked second جو ہمارے پاس دوسرا ہے سائے test condition ہوگی third part increment or decrement to increase decreased value of variable used for counting increment decrement سے ہماری initial variable value ہوگی اس کو بڑھایا جائے گا یا کم کیا جائے گا تاکہ ہماری جو counting ہے وہ کر سکے اچھا what about all the expressions اچھا syntax میں ایک چیز یاد رکھیں syntax میں ہم نے اوپر دیکھا initialization semi column test condition semi column اور increment decrement operator اس میں جو تینوں چیزیں ہیں تینوں optional ہیں مطلب اب اگر initialization آپ نے اوپر کر دی ہے تو پھر دوبارہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف semi column ڈالنا ہے وہ جگہ چھوڑو گے تو compiler سمجھ جائے گا کہ یہ initial value کھیں اور موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس test condition ہے test condition اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ لگائی ہے تو آپ نے صرف اس کے بعد سم colon آتا ہے کمپائلر سمجھ جائے گا کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے ہمارا جو ترڈ ہے وہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نہ لگائیں تو بھی compiler سمجھ جاتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ ہو چکا ہے اس کی example ہے مثال کے طور پر فار سمی colon اس کا مطلب ہے ہمارے تینوں پارٹس جو ہیں کسی اور جگہ پہ اس کی موجود ہے ہمارے پروگرام میں دوسرے میں فار اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں کر دی ہماری کنڈیشن اور کسی اور جگہ پہ ہو چکے ہیں تیسرے میں فار مطلب ہماری انشیل پہلے سے ہو چکی ہے سمی پلس پلس باقی دو موجود ہے انشیل ہماری پہلے سے ہو چکی ہے تیسرے میں سمی کالن سمی کالن مطلب ہمارا جو انشیل ایزیشن ہے وہ بھی ہو چکا ہے ہمارا تیسٹ کنڈیشن بھی کسی اور جگہ پہ موجود ہے اور ہم آگے کر رہے ہمارے پاس سب سٹیٹمنٹ ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں اچھ اس کے بعد ہم نے اس کے کچھ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نے لے کے ہوئے ہے پہلا پروگرام ہے پرینٹ نمبر نمبر لینے کی زورت نہیں ہے ہم نے صرف پرینٹ کرنا ہے لیکن ہم لوب میں اس کو انشیل ائز کریں گے ون سے اور لوپ کو ہم فور ٹائم چلائیں گے سو لیٹس سی اچھا یہ پروگرام ہے فار انٹیجر جے یہاں پہ میں انشیل آئیز کیا یا انٹیجر جے ایکل ٹو ون میں لوپ کے اندر بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ میں نے دیفائن کیا اور یہاں پہ انشیل جے جب تک فائیو سے کم یا اس کے برابر نہیں ہوتی اس کو کیا کرے گا ریپیٹ کرے گا مطلب آگے جو ویلیو پرنٹ ہوگی وہ انٹیجر ٹائپ کی ہوگی کاما جے اور جے کی ویلیو وہ پرنٹ کرے گا ایک دفعہ پرنٹ کرے گا پھر جے انکریمنٹ ہو جائے گا پھر دو دفعہ کرے گا تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ تو یہ پھر کیا کرے گا جب پانچ دفعہ ہو جائے گا جے کی ویلیو سکس ہو جائے گی یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گا اور پھر ہمارا لوب ختم ہو جائے گا اس کو ہم رن کرتے ہیں اچھا ہم نے پروگرام میں ون سے فور تک لے کرتا اب اس پروگرام میں یہ غلطی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کمپائل کر دوں اب یہ مجھے کیا کر دے گا یہ فور تک دکھائے گا جیز ایکل ٹو ون ٹو تری فور اچھا دوسرا پروگرام جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہے read the number and print its table اب اس میں جو ہے یوزر سے ہم ایک نمبر لیں گے اور جب بھی ہم یوزر سے نمبر لینا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم سکنف استعمال کریں گے اور پھر ہم نے اس کا table دکھانا ہے تو یہاں پہ ہم دو وریابل استعمال کریں گے ایک وہ نمبر جو یوزر سے ہم لیں گے دوسرا ہم لوب میں استعمال کریں گے جو کہ counting کے لئے استعمال ہوگا نارمال ہی ہمارے پاس table جو ہے 10 تک ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر i لیتے ہیں i is equal to one اور i is less than or equal to 10 اور اور پھر i پلس پلس ہم یہاں پہ چلائیں گے اچھا انٹیجر i اور انٹیجر in یہ دو وریابل لے لیے print if enter a number whose table is required back slash t مطلب ہم جو ویلیو دے رہے ہیں وہ انٹیجر ٹائپ کی ہے م پرس ان اور یہ ویلیو جو ہم دیں گے وہ ان کے نام سے جو وریابل ہے یہ ویلیو ادھر چلی جائے گی for i is equal to one i is less than 10 i plus plus اور پھر print f back in مطلب نئے لائن سے شروع کریں person d cross person d مطلب ایک ہم انٹیجر ویلیو دیں گے پھر اس کے یہاں پہ پہ پہلی ویلیو پھر اس کے بعد cross کا نشان آئے گا پھر person d یہ دوسری ویریابل کی ویلیو is equal to کا نشان آئے گا اور پھر person d یہاں پہ یہ جو expression ہے in multiply i اس سے جو answer آتا ہے وہ ہمیں output میں ملے گا so let's run that program enter a number whose table is required مثال کے طور پر مجھے five کا table چاہیے یہ دیکھیں five multiply one five multiply two ten اس طرح پورا table جو ہے ten تک table ہمیں بنا کے دکھاتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا program ہے print the sum of odd numbers from one to hundred اس میں one سے لے کے hundred تک odd number پہلے نکال نکال نا ہے اور پھر ان کو اپس مجمع کرنا نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم variable کو one لے لیں اس کے ساتھ plus two کریں تو three ہو جائے گا تو یہ کہا ہم loop سے کریں گے ایک ایک بڑھائیں گے اور اس کے لئے sum کے نام سے ایک variable کریں گے جس کی initial value ہم zero رکھیں گے کیونکہ پہلی دفعہ اس مطلب دو دو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں شروع میں sum کی value zero ہے اور i کی value one ہے zero plus one is equal to one تو sum کی value one ہو جائے گی print if sum is equal to یہ print if کرے گا یہ آخر میں کرے گا چونکہ ہم نے curly braces نہیں ڈالے تو صرف یہ statement یہ loop کے لئے ہو گا i کی value اس کے two جمع ہو جائے گا three ہو جائے گی پھر ادھر آ جائے گا sum کی value one ہو چکی ہے one plus three is equal to four تو sum کی value four ہو جائے گی پھر یہ جو five ہو جائے گی four پلس five nine اس طرح بڑھتا جائے گا less than hundred مطلب ninety nine تک چلے گا جب یہ سارا چلے گا تو اس کے بعد print if in and some is equal to person d اور sum کی value بن چکی ہوگی وہ ہمیں output میں نظر آئے گی اس program کو run کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں sum is equal to twenty five hundred اس کو اگر آپ اپس میں جمع کریں تو اس سے twenty five hundred آتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو چودہ program ہے that is reads the number and prints its factorial ایک number ہم لیتے ہیں اور اس کا factorial ہم معلوم کرتے ہیں factorial کا algorithm اور flow chart آپ لوگوں نے دیکھا تا factorial کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس number کا آپ نے factorial معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس number سے لے one تک جتنے بھی numbers ہیں ان سب کو آپ نے آپس میں multiply کرنا ہے اس سے جواب آتا ہے وہ کا factorial ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ multiplication repeat ہو رہی ہے counting کے لئے ہم کوئی variable رکھیں گے دوسری ایک factorial کے نام سے یہاں بھی چونکہ multiplication ہو رہی ہے تو multiplication کی identity جو ہے اس کو ہم one سے رکھتے ہیں تو factorial کے نام سے جو variable ہوگا اس کی value ہم one رکھیں گے پہلی دفعہ وہ multiply ہوگا ان کے ساتھ ان مثال کے طور پر one ہوگا پھر ان جو ہے وہ two ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور اس number تک پہنچے گا ان سب کا وصف multiply کرے گا اور اس کی value جائے factorial میں آ جائے گی ان جے fact ان وہ number ہوگا جس کا ہم factorial معلوم کرتا جے counting رکھنے کے لئے enter a number to find factorial یہ تو وہی ہے back slash n number دیں گے fact is equal to one ہم نے initialize کیا for j is equal to one j is less than or equal to n مطلب n تک چلے گا j plus plus ایک اس کو بڑھاتا جائے گا fact is equal to fact multiply j fact کی گا تو fact کی value two ہے j کی value three ہے three multiply two six ہو جائے گا اس طرح اس number تک بڑھتا جائے گا اور پھر آخر میں جس number تک پہنج جائے گا تو فیکٹوریل کی value ہو جائے گی فیکٹوریل of person d is person d مطلب n کی value یہاں پہ آئے گی is equal to one multiply two is equal to two multiply three is equal to six اگر آپ four دے دیں تو four multiply six is equal to 24 تو آپ کا جواب 24 آنا چاہیے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس program number five print a sequence one four seven three اچھا اس sequence کو دیکھیں تو اس میں تین تین کا gap ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارا variable ہوگا اس کو اگر one initialize کریں تو increment میں اس کے ساتھ ہم تری تری جمع کرتے رہیں گے اور پھر اس کو print f دیکھائیں گے تو اچھا اس کی بات ہمارے پاس series کا ایک اور بھی ہے یہ الٹے سائٹ سے شروع اس میں ہم decrement کریں گے اس میں بھی 3 3 کا gap 30 سے شروع ہوا ہے اور 9 تک چلا ہے اس میں بھی ترتیب ہوگی ہمارے پروگرام میں اس کو run کرتے ہیں اس کو دیکھیں 30 9 اور 9 تک چلا ہے اس میں صرف آپ نے 30 سے شروع کیا اور n is equal to n minus 3 پہ ہمارا آگیا ہے اور last پروگرام ہمارے پاس دو نمبر ہیں جس کا greatest common deviser مطلب وہ سب سے بڑا حنصہ جس پہ دونوں devise ہوتے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے دونوں کا common deviser زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو وہ devise ہو گیا ہی نہیں تو اس پھائٹ کرے اور remainder zero آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ common deviser ہے اس لئے ہم نے یہ لیا اور جس دی جو ہے جو ہم معلوم کریں گے وہ جس دی ہوگی ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہوگا ہم پہلے چھوٹا معلوم کریں گے اور ہماری division جو ہے وہاں تک چلے گی فار ج is equal to one ج is less than a equal to small small تک چلے جو بھی small ہوگی ج پلس پلس اور پھر ہمارے پاس remainder one a modulus j rem b modulus j if remainder one is equal to zero and remainder two is equal to zero تو پھر وہ j جو ہے ہمارا j سے d کے برابر ہوگا print if j is equal to j c d اس program کو run کرتے ہیں sorry مثال کے طور پر two number ہے ایک five ہے کاما دوسرا twenty ہے اس کا j c d جو ہے ایک اور دفعہ چلاتے ہیں مثال کے طور پر ایک جو ہے نائن ہے اور کاما دوسرا ایٹی ون ہے جس دی جو ہے پھر وہ نائن ہو جاتا ہے so this was all about far look thanks for watching any questions can be asked in comments انشاءاللہ next ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ